خیدر قیوم ابھی چیرمن آج کا یہ جنڈا پوائنٹ ہے یہ پریزیڈنٹ کی سپیچ ہے تو میرے خیال میں ہمیں جسٹس کرنا چاہیے انصاف کرنا چاہیے اس جنڈا پوائنٹ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اوپر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سپیچ کی افادیت کیا ہے پریزیڈنٹ نے ان بریف کہا کیا اور کیا تشنگی تھی جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کہنا چاہیے تھا تو پہلی بات میں کانسٹیچوشن کو ریفر کرتے ہوئے آرٹیکل جو اس کا فارٹی ون ہے اس کے مطابق میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ کی تقریر سے بھی ہم جو توقع کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک انبائسٹ امپارشل تقریر کریں جہاں قوم کو جوڑیں بجائے اس کو علاق کرنے کے دوسرا کانسٹیچوشن کا آرٹیکل ہے فارٹی سکس اور یہ کہتا ہے جنابے چیرمین آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہماری تاریخ کے اندر کبھی یہ ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ سے ٹائم لیا ہو اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں جا کے ان کو بریف کیا ہو کہ ہماری انٹرنل پالیسی کیا ہے ہماری فارن پالیسی کیا ہے اور کون سی لیجسلیٹیو بزنس ہے جو ہم لے کے آنا چاہتے ہیں اس کی کیا وجہ کیا ہے وجہ صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ کے لیے کنڈیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی منیموم ایج فارٹی فائیو یرز ہونی چاہیے نمبر ون نمبر ٹو وہ مسلمان ہونا چاہیے اور نمبر تھری یہ ہے کہ وہ الیجبل ہو سینٹ کا میمبر بننے کے لیے یا نیشنل اسیمبلی کا پارلیمنٹ کا میمبر لیکن اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹیرین ہو وہ ایم این اے ہو آپ کے پاس ایک وائیڈ اوپن چائز ہے کہ بیس بائیس کروڑ عوام میں سے آپ ایک بیسٹ بندے کو نامینیٹ کریں جس کو پھر جو ہماری پارلیمنٹر لک رہے لیکن ایسے نہیں ہوتا رہا ہماری ستر سالہ تاریخ اس کی گواہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی پرائیمنٹر یہ نہیں چاہتا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایسا بندہ بیٹھا ہو جو ان کو آؤٹ شائن کر جائے جو زیادہ ڈائنیمک ہو حالانکہ آپ کو وہاں ایک ویجنری بندہ چاہیے جو آپ کو بریف بھی کرے آپ کی باتوں کو کمپریہنڈ بھی کر سکے کہ سٹیٹ کرافٹ کے کیا انٹرکیسیز ہیں اور پھر آپ کو ایڈوائز بھی کر سکے اپنے پریزیڈنشل ایڈریس میں آرٹیکل ففٹی سکس آف دی کانسٹیچوشن کے تحت اس کو ایڈریس کرنا ہے الگ الگ اس کو بھی کر سکتا ہے جائنٹلی بھی کر سکتا ہے اور جب وہ ایڈریس کرتا ہے تو اس کے اندر وہ دیتا ہے کہ اس کے اپنی وی ان کیا ہے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے انفارچونیٹلی جو پریزیڈ پریزیڈنٹ کا ایڈریس ہے وہ ایک تو یہ خود ایک پارلیمنٹ سے ان کو اٹھا کے تو ادھر کیا ان کا اپنا پروفیشن جو ہے وہ ڈاکٹری ہے اور وہ بھی ڈینٹسٹ ہیں ڈینٹسٹ میں بھی آگے بہت سی برانچز ہیں آپ کی فلنگ کا ایکسپرٹ آور ہے کراؤننگ کا ایکسپرٹ آور ہے امپلانٹیشن کا ایکسپرٹ آور ہے اور آل دیٹ آپ کو سوٹیبل بندہ وہاں بٹھانا چاہیے تاکہ اس کو اتنا کمپریینشن ہو کو آگے جائے ڈی پریزیڈنٹ نے اپنی سپیچ میں جو انہوں نے کی انہوں نے دو تین چیزیں تو پہلے کی ریفر کی کہ ہم نے قوم نے ٹیررزم پہ کنٹرول کیا ہے انہوں نے یہ نام نہیں لیا کہ اس کے اندر کون کون سی پولیٹیکل پارٹیز انوال تھی جنہوں نے یہ اچیو کیا انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ ہم نے ریفیوجیز کو ہاؤز کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ریڈیکل ازم کو فیس کیا اور اس کے بعد پھر ایک پل باندھا تعریفوں کا حکومت کی کہا اور میں ان کو صرف ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے انہوں نے بڑا اچھا معاہدہ کیا نمبر ون نمبر ٹو انہوں نے کہا کہ کرونا سے فائٹ بڑی اچھی کی نمبر تین انہوں نے کہا اساس پروگرام کام کریڈٹ لیتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ کا ذکر نہیں کیا اور پھر انہوں نے ایجوکیشن کی بات کی اور اس میں انہوں نے یہ کہا which is the weakest area پاکستان کا بجائے اس کے کہ وہ اس کی بہتری کی بات کرتے انہوں نے کہا جی آن لائن ایجوکیشن کا ہم نے بڑا کامیاب تجربہ which you know کہ بلوچستان اور ٹرائبل بیلٹ انڈیر در ادر یہ اٹر فیلئر تھا آن لائن ایجوکیشن کا مسئلہ then یکسان نصاب کی بات کی یہ بھی انڈر ڈی بیٹ ہے کہ مدرسے کا سٹوڈنٹ ایک گورنمنٹ سکول کا سٹوڈنٹ ایک آپ کا جو اے لیول او لیول کا ہیں ان کے لیے یکسان نظام تو ہونا ضروری چاہیے لیکن وہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا اس کے اوپر بہت کچھ کرنا چاہیے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت پاکستان کے اندر two point two million بچے جو ہیں وہ out of school ہیں یہ ان کا concern ہونا چاہیے تھا because وہ ایک party کا ذکر نہیں کر رہے وہ پاکستان کی تعلیم کے نظام کی بات کر رہے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو rural areas ہیں پاکستان کے ان کے اندر جو primary schools ہیں ان میں جنابی چیئرمن over forty percent ایسے schools ہیں جہاں بجلی نہیں ہیں جہاں drinking water نہیں ہیں اس کا ذکر نہیں کیا forty nine percent ایسے schools ہیں جو rural پاکستان کے اندر جہاں toilets کی facilities نہیں ہیں تو education کے اوپر ان کو بہت کچھ کہنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا teachers نہیں ہیں ghost schools ہیں یہ چیزیں کروی ہیں لیکن کہنی چاہیے اور حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے اپنے دو ڈھائی سالوں میں کیا کیا ہر president یہی پوچھتا ہے کہ ایک سال کی آپ کی performance کیا ہے پھر انہوں نے آگے آکے جو سی پیک پہ صرف بات کی تو گوادر کی بات کی حالانکہ گوادر کے اندر بھی وہ progress نہیں ہے جو ہونی چاہیے آپ سے زیادہ کون سمجھتا ہے کہ وہ بھی ابھی نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ جو free economic zones ہیں ان کا ذکر نہیں کیا جو کہ روحے روان ہیں سی پیک کے اگر یہ بنیں گے چائنہ اگر آج اتنی ترقی کی ہے تو اس نے اس لیے کیا ہے کہ ان کی بنیادی جو تھے وہ free economic zones تھے جو بڑے special economic zones تھے جن کے اوپر بنیاد کیا انہوں نے وہ نہیں کیا پھر انہوں نے credit دیا گورنمنٹ کو کہ انہوں نے پناہ گائیں بنائی ہیں تو very good یہ president giant session میں بتا رہے ہیں کہ پناہ گائیں کا بڑا اچھا پھر انہوں نے بڑا passing reference دیا کشمیر کا اور افغانستان کے اوپر پھر billion trees کا اپنے طور پہ ذکر کیا جناب چیئرمنٹ اور پھر انہوں نے کہا کہ establishment کے ساتھ ام وان پیج پہ ہے یہ trivial points ہیں یہ president کا level نہیں ہے president نے conceptual issues کے اوپر broader بات چیت کرنی ہے اور انہوں نے یہ کہنا ہے کہ national cohesion i wish کے president جو کہ symbol of unity ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر acute polarization ہے آج ہمارے working relationship نہیں ہے government کے اور opposition کے جو ملک کے لیے damaging ہے یہ آپ کے survival کے اوپر ایک attack ہے تو میرے خیال ہے working relation تو نہ چاہیے انہوں نے اس کا بالکل ذکر نہیں کیا اور پھر انہوں نے جو economic کی بات کی ہے تو اس کی اوپر بھی credit government کو گیا دیے جی ان کا جو current account deficit ہے وہ surplus میں چلا گیا انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ economy کا size three hundred fifteen billion ڈالر سے سکڑ کے two hundred sixty five four billion ڈالر ہو گئے انہوں نے fiscal جو deficit ہے جو eight point nine percent GDP کا ہو گیا ہے which is very alarming اس کا ذکر نہیں کیا i wish کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں انہوں نے اچھی کی ہے شروع کی ہیں لیکن یہ یہ چیزیں ابھی جو ہیں لوگوں کے اوپر اس کی heavy ہے مثلا انflation ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو وہ کہتے ہیں improvement ہو رہی ہے yes improvement ہو رہی ہے because آپ نے چار پرسنٹ آپ کو ملی تھی آپ اس کو تیرہ چودہ پہ لے گئے اور ابھی آٹھ یا نو ہے تو یہ improvement نہیں ہے improvement اس دن ہوگی جب جو آپ کو ملا تھا چار پرسنٹ inflation اور food item کی two پرسنٹ آپ اس سے reduce کر کے دکھائیں تو کہیں improvement ہے ابھی تو وہ damage control ہو رہا ہے جو ان کی حکومت کی وجہ سے ہوگا اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ per capita income آپ کی گینی ہے جی ڈی پی نیچے آئی ہے governance کے issues کے اندر corruption کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اور زیادہ ہم نیچے چلے گئے ہیں کتنا unfortunate ہے انہوں نے کہا نہیں یہ پچھلے نواز شریف صاحب کی حکومت کا time تھا آپ وہ پھر انہوں نے explain کیا کہ نہیں جی ان کی حکومت کے ہمیں we have to face that bluntly corruption کسی بھی معاشرے میں total ختم نہیں ہو سکتی لیکن جو effort کرے نواز شریف صاحب کی حکومت میں دونوں سالوں میں یہ figure نیچے گئی تھی پھر انہوں نے یہ کہا پھر انہوں نے یہ نہیں کہا governance میں کہ one sided accountability نہ کرے لیکن ابھی ہمارے leader of the house بھی اور باقی مہربان بھی بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ ہمیں منافقت نہیں کرنی چاہیے ہمیں انصاف کی بات کرنی چاہیے ہمیں وہ constitutional amendments لانی چاہیے جو posterity کے لیے ہوں وہ صرف ایک party کرنا ہو کہ آج میرے فائدے میں ہے تو یہ کر لو کال ان کے فائدے میں دیو اگر ماضی میں بھی ایسے ہوا ہے تو وہ بھی غضب ہوا ہے اور آج بھی وہی amendment ہونی چاہیے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے partyوں کے لیے نہیں کسی طرح crime rate بڑا ہے اور ان کو ذکر کرنا چاہیے تھا governance میں frequent postings ہوتی ہیں پانچ پانچ چھے چھے آئی جیز چیف سیکٹری کوئی بندہ اپنی جگہ پہ ٹک نہیں سکتا یہ president کو کہنا چاہیے تھا national security کی اوپر انہوں نے بات نہیں کی ہے حالانکہ یہ جو terrorist attack ہو رہے ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں food اور water کی security ایک great danger ہے president کو وہ alarm create کرنا چاہیے تھا sectarian اور ethnic یہ جو fault lines ہیں ان کو address کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اور پھر foreign policy پی جنابی چیر میں دیکھیں foreign policy ایک بڑا wild subject ہے اس کے اندر دنیا کے اندر بڑی changes آ رہی ہیں ابھی اگر president جو بائیڈن take over کر رہے ہیں اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ میں nuclear کا معاہدہ revive کروں گا تو ہمیں بگلے نہیں بجانی چاہیے کہ ہمیں یہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ جو شاید اسرائیل کے اندر وہ battle مقدس سے اپنی ambassie واپس لے جائے گا اسرائیل کو کبھی وہ پیچھے نہیں چھوڑ سکتے ابھی وہ اپنے فوائد کے لیے یہ کر رہے ہیں دوسرا انہوں نے کہا سعودی عربیہ کے اوپر weapons کی پابندی لگائیں گے اس سے بھی ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے جو president نکسن نے اپنی کتاب ہے seize the moment اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے چار وائٹل انٹریسٹ ہیں ایک انہوں نے کہا کہ ایک کینیڈا اور وائٹل انٹریسٹ وہ ہوتے ہیں جو اگر compromise ہو جائیں تو حالت جنگ میں چلا جائے گا امریکہ اس میں انہوں نے کہا کہ میکسیکو اور کینیڈا پہ جسٹر منٹسر اس پہ اگر کسی کا قبضہ ہوگا تو ہم حالت جنگ میں جائیں گے دوسرا انہوں نے کہا ویسٹر یورپ تیسرا انہوں نے کہا جیپین اور چوتھا جو انہوں نے کہا وہ یہ کہا پرشن گلف وہ پرشن گلف اگر امپارٹنٹ ہے ان کے لیے تو سعودی عربیہ جو ہے وہ اس کو کبھی وہ پیچھے نہیں چھوڑیں گے آخر میں میں لاسٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیفینس کی اوپر بھی انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ ہم نے دیفینس کا بجٹ فریز کیا ہے اور انفلیشن بھی ہے اور اربوں روپے کا ان کا بجٹ کم ہوا ہے جب دشمن اپنی طاقت کو بڑھا رہا ہے روفیل لے رہا ہے اور لے رہا ہے مشین بنانے کے لیے ان لوگوں کو ایکوپ کرنا چاہیے اور اس آرمی کو پالٹک سے دور رکھ کے ان کو اپنی پروفیشنکل ایکٹیوٹی کرنی چاہیے اور اس کے پیچھے پوری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے نہ کہ ہم ان کو کنٹروورشل اور متنازع بنائیں ٹائم ایڈ اگر یہ کہہ کے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں وہ ایک ہی پیج پہ ہیں اور وہ پیج پاکستان کا ہے جس میں ہماری افواج پاکستان ہے جس پہ ہمیں فخر ہے وہ ہمارے بھائی اور بچے جو اپنا خون دیتے ہیں ان کے لیے ضرور اپنی سپیچ کے اندر پریزیڈنٹ کو یہ کہنا چاہیے کہ آج اس ریجن میں ہماری فوج کی کیا عبیت ہے ان کو شاباس دینی چاہیے تھی کیونکہ ان کی جو کملٹ وردینس ہے اس کی ابھی بین الاقوامی سطح کے اوپر پذیرائی ہوئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جی وہ ابھی پہلے پندر میں نمبر پہ تھے ابھی پہلے دس ٹین میں پروفیشنل آرمیز میں شامل ہوئے ہیں دسپائیٹ اور فائنانشل کنسٹیٹ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کا شکریہ داتا ہوں تینکیو جی